اسلام علیکم ناظرین مجھ سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے ہر شخص کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کا تمنائی ہے مگر کامیابی کی اصل کیا ہے اور اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے ناظرین کامیابی کیا ہے کامیابی کا مطلب کیا ہے ہر شخص کامیاب تو ہونا چاہتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ کامیابی کا مفہوم حرک کے لیے جکسہ ہوں مثلا کسی کے لیے مالو دولت کامیابی ہے تو کسی کے لیے علم کسی کے لیے اختیار تو کسی کے لیے شہرت کسی کے لیے فیملی لائف تو کسی کے لیے کیریئر اور کسی کے لیے رضاِ الہی ایک معروف صحابی غالباً عزرت ابو حزیفہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایک نصرانی دربار میں شہید کیا گیا تو جو آخری کلمات ان کے موہ سے نکلے وہ یہ تھے ربِ قابع کی قسم میں کامیاب ہو گیا ربِ قابع کی قسم میں کامیاب ہو گیا تمجھنے کی بات یہ ہے کہ کامیابی کوئی بھی ہو کسی بھی میدان میں ہو چند خاص اصول و ضوابت پر عمل کرنے سے ملتی ہے سکسس یعنی کامیابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سکسس آلویز لیوز کیوز اینڈ اٹ کین بی ڈوپلیکیٹڈ یعنی کوئی بھی شخص کوئی بھی کامیاب آدمی جس راستے پر چل کر جس لاحے عمل جس طریقہ کار جس سٹریٹیجی کو اپنا کر کامیاب ہوا ہے آپ بھی اسی راستے اسی لاحے عمل اور اسی طریقہ کار کو اپنا کر کامیاب ہو سکتے ہیں آج کی گفتگو انہی اصولوں راستوں اور لاحے عمل کے بارے میں ہوگی آپ کے ذہن میں کامیابی کا کوئی بھی تصور کوئی بھی میار ہو ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر آپ بہتسانی اپنی منزل پا سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خالق اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر بائی ڈی فالٹ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے بنایا ہے قرآن حکیم فرقان مجید میں ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں گائیڈ کیا گیا ہے قرآن پاک بتاتا ہے کلابتداری وراست کاروبار حکومت اور معاملات مملکت غرضے کے زندگی کے ہر پہلو اور ہر زاویے میں ہماری دہنمائی کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان کس طرح کے تعلقات ہوں گے میاں بیوی کے تعلقات کی نویت کیا ہوگی تقسیم وراست کیسے ہوگی جنگیں کیسے لڑی جائیں گی حکومت کیسے چلائی جائے گی غلاموں سے کیسے سلوک کیا جائے گا ناظرین مگر یہ نہیں بتاتا کہ غلامی کیسے کی جائے گی محکومی کی زندگی کیسے بسر کی جائے گی جی ہاں قرآن مجید ہمیں کامیاب ہونا تو سکھاتا ہے مگر ناکام ہونا نہیں اور تو اور اللہ رب کعبہ دن میں پانچ مرتبہ متعدد مقامات سے منادی کرواتا ہے یعنی آؤ بھلائی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ناظرین ہمارا ڈیزائن ہماری تخلیق اس طرح سے کی گئی ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے شرط صرف یہ ہے کہ اللہ جلو شانہو کے بنائے ہوئے اصولوں اور قائدوں کی خلاف ورزی نہ کی جائے قرآن مجید میں سورة النساء میں رشاد باری تعالی ہے اے انسان تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی انایت سے حاصل ہوتی ہے اور جو مصیبہ تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب و عمل کی بدولت ہے ناظرین اس گفتگو سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ آپ کی کامیابی کیا ہے اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کی انایت کس طرح سے ہے اور اگر آپ ناکام ہیں تو اس کا قصور قسمت نہیں آپ کی اپنے قصب و عمل آپ کی اپنی حرکتیں ہیں ان چیزوں پر غور کیجئے منزل کو پالیجئے تینکی باری مچ